ناظرین دنبر میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے سرحدوں پر جاری تناؤں کے دوران آجزیلہ ترکیاتی کمیشنر سامبا اور انسپیکٹر جنرل آف بی ایس ایپ نے سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور حالات کا جائزہ لیا انہوں نے اس موقع پر سرحدی آبادی کے لوگوں کے مشکلات جانے اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے مشکلات حل کیے جائیں گے یا آپ لوگوں کو یہاں سے اگر ضرورت پڑتی ہے لے جانا پڑے تو کہاں لے کر جانا ہے وہ سبھی تیاریاں ہم نے کر لی ہیں نہیں ہے کسی کی افعاؤں میں آپ نے نہیں آنا ہے سکولوں کو صرف ایتیاطن طور پر بند کیا گیا ہے ایسا کہیں کوئی انپورٹ نہیں تھا لیکن صرف ایتیاط کے طور پر ہم نے انہیں بند کیا ہے ایسی کہیں کوئی ضرورت ہوگی تو ہماری ساری ٹیم پوری قرار سے تینات ہے پوری آویر ہے اور جیسا مناسب ہوگا ویسا قدم اڑھایا جائے گا جب تک ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اور بی ایسا بالے آپ کو نہ بولیں یا پولیس آپ کو نہ بولیں تب تک کسی افعاؤں کے اوپر یکیر مت کیجئے کئی قسم کی قطب بھوم رہے ہیں ہمارے اندر جو کنفیوزن کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو ڈیمورلائز کرنا چاہتے ہیں جو اس پرکار سے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو رکھے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ پینک جو ہے وہ کریٹ کرنے کے موڈ میں رہتے ہیں کریپیا کر کے ان کے اوپر مت کریے جب بھی کوئی آپ کو ایسا آتا ہے آپ ایس ایس پی صاحب کو ڈی سی میڈم کو جا بی ایس ایس سے کنفرم کر لیجئے کہ یہ صحیح ہے جا نہیں پولواما میں آج زلہ ترقیاتی کمیشنر سعید عابد رشید نے ایک سرکاری تقریب میں محکمہ تعلیم میں تین سو ترپن جو ایس ایس سکیم کے تحت کام کر رہے تھے کو باقاعدہ بنایا گیا ہے اور انہیں مستقل کرنے کے آرڈر بھی فرام کیے گئے سعید عابد رشید نے کہا کہ آج کے اس حکم نائمے سے محکمہ تعلیم کو مزید تین سو ترپن ملازم دستیاب ہو گئے ہیں جو ایک نیک شبون ہے ادھر محکمہ تعلیم بڑھگام کی طرف سے لرننگ سکولنگ پروگرام کیتا ہے دو ماہ سے جاری تربیتی پروگرام آج اختتام پذیر ہوا اس پروگرام میں زلہ کے مختلف سکولوں سے آئے ہوئے بارہ سو کے قریب طلبانے شرکت کی جن کو ریاستوں اور بیروں نے ریاست سے آئے ہوئے اس آتیزہ نے تربیت دی محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ اس ٹرینی پروگرام میں میتھمیٹک سبجکٹ کو فوکس کیا گیا آج اختتامی تقریب میں زلہ ترکیاتی کمیشنر بڑھگام ڈاکٹر سعید سہرش ازگر کے علاوہ دیگر زلہ افسران بھی موجود تھے تھرڈ سٹینڈر سے لے کر ایڈ سٹینڈر جو ہے میتھمیٹکس کا یہ جو انیشیٹو جو لیا ہے جس میں لوجک بیسک انڈرسٹیننگ جو ہوتا ہے ان کا ایکسپریئنس کا پریکٹیٹس گین کر کے بچوں نے اتنا ایفیشنسی دکھا ہے کہ اس میں اگر ایک کوشن جو حال کرنے میں فیفٹی یا فورٹی منٹ تھرٹی منٹس لگتا تھا آج ان بچوں کو ان دو منٹوں میں پریکٹیس کر کے انہوں نے ٹین منٹس یا فیفٹی منٹس یا فائی منٹس میں کوشن سالٹ کرنے کے لئے بچوں کو تیار کیا ہے ہاں ہمیں بہت فائدہ ملا جب پہلے ہم میتھ پڑھتے تھے تو بہت ہی ٹاپ لگتا تھا اور ہماری لیول بہت ہی کم تھی لیکن جب ہم نے ایمینس سیکھا تو ہماری لیول بہت ہی تیز ہو گیا اور ہمارا دماغ جھا ہے وہ تیز ہو گیا ہمارا یہ ایک موڈیول ہم نے ایمینسیٹر کے طور پر دسٹرٹ مٹ گاہ میں جہاں پر ہم نے ایک فاؤنڈیشن جو ہے تیلنگانہ سے ہیدراباد سے بنگوائی جنہوں نے ہمارے بچوں میں دو مہینے بیٹھ کے اور ہمارے ٹیچرز جو ہیں مات کے ٹیچرز ہم کے ساتھ ایک ٹینی پروگرام کیا ہم نے پہلے ان کا بیس لائن ٹیسٹ لیا اور دیکھا کہ بچے جو ہیں مات میں کہاں پر نیکیز پوزیشن پہ ہیں تو آج وہی بچے جو ہیں وہ ہماری بیس لائن جو پندرہ یا بیس منٹ میں کوئی قویشن کر پا رہے تھے وہ آج چار یا پانچ منٹ میں کر پا رہے اس کا مطلب ان کی جو لوجیکل سکلز تھے جو ان کے مات لرننگ سکلز تھے جو ان کی باقی لرننگ ابلیٹیز تھیں اور جو ایک ڈر تھا مات سے سپیشلی وہ نکل گیا ہے اور ان کو ڈیفرنٹ طریقوں سے جو پہلے روٹ میمری کرتے تھے یا جو رٹافیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں ویسے ہوتا تھا آپ ایک نارمل نیچرل وی سے ہم نے ان کو سکھایا کہ کس طریقے سے وہ مات کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے باقی سبجیکٹ کر سکتے ہیں تو اس سے بہت اچھا ریسپونس ملا ہمارے بچے اس میں بارہ سو بچے انگولڈ تھے دس گیارہ ہمارے ٹیچرز انگولڈ تھے اور ان کو اس پورے دو مہینے کے ایک پروگرام سے بہت فائدہ ہوا اور ان کا جو لیول جو ہے مات کا سپیشلی وہ کافی رہے ادھر جمعہ صوبے کے عدنپور زلے میں واقعہ نیلی نالا میں آج تعلیم کے کمیشنر سیکٹری روہیت بنسل نے ڈگری کالیج کی بنیاد رکھی اس موقع پر ان کے ہمراہ زلے کے تمام عالی افسران بھی موجود تھے جبکہ مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی اس تقریب میں شرکت کی روہیت کنسل نے زلہ انتظامہ پر زور دیا کہ وہ مقرر حواقت پر اس کالیج کی تعمیر کو ممکن بنائیں گورنر صاحب کی طرف سے چالیس کالیجز جو ہیں سینکشن ہوئے تھے اور کل دس نئے کالیجز سینکشن ہو گئے ہیں اسی سلسلے میں میں یہاں آج آیا ہوں نیلی نالا میں جو یہ کالیج سینکشن ہوا ہے تو یہ علاقے کے لیے لوگوں کے لیے بہت مبارک دن ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ کالیج جلدی سے جلدی فنکشن کرنا شروع کرے گا تاکہ نہ صرف بچے نزدیک سے نزدیک تعلیم لے سکیں گے لیکن جو بچے نزدیک کالیج نہ ہونے کی وجہ سے ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے تھے ان کا ڈراؤپ آؤٹ ختم ہو جائے گا اور وہ یہی پہ اپنی ایڈوکیشن کنٹینیو کر سکیں گے تعلیم کنٹینیو کر سکیں گے میں نے ڈی سی صاحب کو پی ڈی 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 پارٹمنٹ کو ریکویسٹ کیا ہے کہ اس کی بیلڈنگ کا کام کانسٹرکشن کا کام جلدی سے جلدی شروع کریں اور ایڈوکیشن ڈی پارٹمنٹ کو بھی کہا ہے کہ جب تک نیا پرمیسز بنے گا تب تک کسی آلٹرنیٹ جگہ پہ کلاسز شروع کرنے کا کلاسز ایڈوکیشن شروع کرنے کا کام شروع کریں تاکہ جو سانکشن ہوا ہے کالیج اس کا میکسیمم سے میکسیمم بینیفیٹ ایز ککلی ایز پاسیبل لوگوں کو مل سکیں ادھر چارڈورہ قضبے کے لوگوں نے زلہ انتظامی بڑھگام اور ریاست انتظامی سے اپیل کی ہے کہ چارڈورہ میں ڈگری کالیج کے قیام کی منظوری کے بعد اب اس کی عمل و آوری میں ان اٹچنوں کو دور کیا جائے جن کے وجہ سے آج تک اس کی عمل آوری ممکن نہیں ہو رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ زلہ انتظامیہ ڈگری کالیج کی تعمیر کے لیے سرکاری زمین کا انتخاب کرنا چاہتی ہے تاہم قضبے میں سرکاری زمین مویسر نہیں ہے اور اب ڈگری کالیج کو چارڈورہ سے محلیت کسی دوسرے علاقے میں منتقل کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہے جو چارڈورہ کے لوگوں کو قبول نہیں ہوگا انہوں نے مطالبہ کیا کہ چارڈورہ کے منصف الحدود میں ہی ڈگری کالیج کا تعمیر ہونا چاہیے چارڈورہ کے لیے سرکاری زمین کا انتظامیہ ڈگری کالیج کا تعمیر ہونا چاہیے کہیں یہ چاہیے گورننٹ باؤنٹ یہ پرچیز کرنے کی خاطر ہے اگر یہ کالاگی خاطر چھو یعنی کون سنسیمان کوئی جائے چھو تیلہ کنیم نظرین چیلی جیسی ٹالانڈو ریولیو ڈیوارٹمنٹ چاہت کارا کوشید اسپنو ڈی سی سابنی پیٹھائی تیجمیٹ کارا کوشید بادل جائے نہیں شیفٹ کارنو یہ گیسن گاسن بیانڈیز ملدو منصفریٹی خود دیتے نیوار گیسن گاسن یہ تو ناظرین آخر پہ موسم کا حال وادیہ کشمیر میں موسم کئی دنوں تک خوشگوار رہنے کے بعد موسمیات نے وادی بر میں برباریوں اور بارشوں کی پیشنگوئی کی ہے مکم موسمیات کے مطابق وادی میں ہفتے سے برباریوں کا ایک اور مرحلہ شروع ہوگا جو قریب ایک ہفتے تک جاری رہ سکتا ہے اس دوران وادی میں وقفے وقفے سے ہلکی برباری یا بارشیں بھی ہوں گی ادھر جمعہ کے روز وادی میں دن بر مطلع عبر آلودہ رہا ناظرین اس کے ساتھ ہی دن بر اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اپنا برپور خیال رکھے گا اللہ حافظ